بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل مہنگائی بلکل ہے لیکن اس میں ڈسٹرک ایڈمنسیشن کا پورا کوشش ہے کہ ہم مہنگائی کے اوپر جتنا میکسم قابو پاس سکیں ہم پائیں ہم ہمارا کریک ڈاؤن چل رہے ہیں تمام گران فروشوں کے خلاف ہم روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ کساب جو کہ سرکاری نقنامے سے زیادہ اگر گوشت بھیجتے ہیں تو ہم ان کو جو ہے وہ جیل بھی بھیجتے ہیں ہم نے بلکہ اس دفعہ یہی ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم جرمانوں کی بجائے جیل بھیجیں گے کیونکہ جرمانیں ہم عام دنوں میں کرتے ہیں تو وہ اس کو اور زیادہ ریٹ بڑھا کے دیتے ہیں جیل جانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کو ایک اس چیز کا ڈر رہے کہ وہ سرکاری نقنامے سے زیادہ نہیں بھیجیں گے اسی طرح سے پھل سبزی اس سب کے ریٹ کے پر بھی ہماری نظر رہتی ہے چینی آٹا ان سب کے ذکیرہ اندوزی کے پر بھی ہم نے کریک ڈاؤن کیا ہے جو لوگ ذکیرہ اندوزی میں انوالو تھے ہم نے ان کے جو ہے وہ سٹاکس ہو پکڑ کے سرکاری ریٹ کے پر بیچا بھی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات ہوئی کہ یہ رمضان ایک عام رمضان کی طرح نہیں ہے اس میں ہم ایک وبا سے بھی گزر رہے ہیں گلوبل پنڈیمک بھی ہے کرونا کا زور جو ہے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے ابھی اگر آپ دیکھیں تو مردان کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت مردان میں پوزیٹیوٹی ریشو بہت زیادہ ہے تو پینک کرنے کی بجائے ہمیں ایسو پیس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ذکیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے عوام کو بھی ان کو بھی اپنی ضرورت کے مطابق اشیاء رینی چاہیے ہاں اگر ان کو گران فروشی کی کہیں پہ بھی شکایت ہے تو میرا آفیس کھلا ہے وہ میرا آفیس میں شکایت کرے ہم فوری طور پر ایکشن لیں گے اس کے خلاف مطلب ہم عوام کے لئے بیٹھے ہیں ان کی تمام مسائل کو حل کرنے کے لئے یہاں پر موجود ہیں دیکھیں اصل میں ایشو یہ ہے کہ لازٹ ٹائم جب رمضان آیا تھا تو لوگ ڈاؤن کے جو سٹرک لوگ ڈاؤن کے آرڈرز ہمیں جو آرڈرز آتے ہیں وہ ہمیں آتے ہیں پروینشل گورنمنٹ سے اور ان سی او سی سے یہ ڈسین ان سی او سی نے لینا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں کس ٹائم کھولنی ہے کس ٹائم بند کرنی ہے ہم نے ان کی امپلیمنٹیشن کرنی ہوتے ہیں ابھی ہمیں جو آرڈرز ہیں لاؤن کے وہ یہ ہیں کہ چھ بجے تک تمام دکانیں کھلی رہیں گی چھ بجے کے بعد جو ہے مقصود دکانوں کو چھوڑ کے باقی دکانیں بند ہوں گی تو جس طرح سے اگر آپ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم سٹرک لوگ ڈاؤن لگا دیں اس کا فیصلہ ان سی او سی کے علاوہ اور کوئی کر نہیں سکتا ہاں جہاں تک بات ماسک پہننے کی ہے میں یہ کہتی ہوں کہ جرمانوں کی بجائے میں نے آج بھی ماسک دسٹریبوشن کی ہے میں نے آج بھی لوگوں کو مفت ماسک بانٹے ہیں میرے آفس میں ابھی بھی مفت ماسک پڑے ہیں میں ابھی بھی لوگوں میں جاتے ہوئے بانٹتی جاؤں گی کیونکہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ماسک نہیں پہنتا میں اس کو جرمانہ کر دو میرا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ ماسک نہیں پہنتا میں اس کو ماسک دوں کہ تم پہنو تاکہ یہ وبا نہ پھیل سکے تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی لوگ ڈاؤن کے آرڈرز ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو ایمپلیمنٹ کریں تو ہمارے پاس جیسے ہی کوئی سٹرک لوگ ڈاؤن کی ہے مکمل لوگ ڈاؤن کے آرڈرز آئیں گے تو ہم ان کو بھی ایمپلیمنٹ کریں گے جیسے آپ نے اگر پچھلی دفعہ کا مطلب ابھی کیا ہے تو ہمارے پاس انسی اوسی کے ابھی جو آرڈرز ہیں اس کے مطابق چھے بجے تک تمام دکانے کھلے لیکن ابھی پھر بھی ہم نے ڈیفرنڈ ڈاؤن ایریاز کی ہیں ہم نے کچھ بزار بند کیے تھے جن کے ابھی ختم ہونے والی ہے اس کے علاوہ بھی اگر کہیں ایسو پیز کی خلاف ورزی ہے آج نیوڈا میں جیسے ایسو پیز کی خلاف ورزی ہو رہی تھی وہاں پر ہم نے جو ہے وہ ایک جو ٹی ایم اے کا میلہ لگتا ہے ہم نے وہ بند کی ہے ایفوری طور پر تو ہم یہ ایکشنز لیتے رہتے ہیں مختلف موقعوں پر میں یہ کہوں گی کہ جو لوگ ایفورڈ کر سکتے ہیں وہ باقی لوگوں میں بھی ماسٹ ڈسٹریبیوٹ کریں کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں مطلب ہمارے اگر ہم دیکھیں دور طبقہ ہے جو کہ روزانہ کی بیسز پر ماسٹ لینا ایفورڈ نہیں کر سکتا لیکن جو مخیر حضرات ہیں وہ اگر ان میں ماسٹ ڈسٹریبیوشن کرتے رہے تو کیونکہ اس وبا کا ابھی فیلحال یہی ایک احتیاط ہے کہ ہم نے ماسٹ پہننا ہے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے تو ہم اس میں میکسیمم یہی ابھی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں مردان میں اس وقت تمام وینٹی لیٹرز جو ہیں وہ اوکیپائے ہو چکے ہیں کپیسٹی بڑھتی جا رہی ہے لوگ زیادہ سے زیادہ انفیکٹ ہو رہے ہیں تو ہم نے مل کی اس وبا کو یہاں پر روکنا ہے